اسلام علیکم میں ہوں دنیا کے ساتھ سے پہلا بلائنگ ٹرکٹ سٹر سٹوشن سوہیل خان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور یہ پانچمہ موقع ہے ساتھویں ایڈیشن میں کہ پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی سٹوریز جڑی ہیں جو لوگ بھلا چکے ہیں یا لوگوں کے دماغوں میں نہیں ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہے کچھ نہ کچھ یا تو اس سے پہلے پاکستان ٹرکٹ میں ایک توفان آ جاتا ہے یا بیچ میں آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے تو ان تمام توفانی کہانیاں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان کی اوبرال جرنیز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں رہی کیسی ہیں پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ساؤت ایفریکہ میں دوہزار ساتھ میں ہوا شویب ملک اس زمانے میں نئے نئے پاکستان کے کپتان بنے تھے پہلا جو اس پہ کانٹروورسی آئی وہ تب آئی جب پاکستان کی ٹیم کا اعلان کیا گیا پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہوتا ہے محمد یوسف اور عبد الرزاق جیسے کھراری بہار اور کانٹروورسل اتنی زیادہ کانٹروورسیز بڑھتی ہیں کہ محمد یوسف اور عبد الرزاق اس زمانے میں نئے آنے والی آئی سیل جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں پھر بہت ساری کانٹروورسیز ہوتی ہیں اور مضبع الحق کو شامل کیا جاتا ہے جن کی عمر اس زمانے میں بھی چونتیس سال سے زیادہ ہو چکی تھی پاکستان کی ٹیم ساؤت ایفریکہ پہنچتی ہے تو وہاں شوئے بختر کو واپس بھیج دیا جاتا ہے پاکستان کیونکہ محمد آصف کے ساتھ ایک تلخ قلامی جو بشور واقعہ ہے کہ انہوں نے کچھ بیٹ وغیرہ سے ان کو مارا تھا پاکستان کی ٹیم ٹرنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی کانٹروورسیز کا شکار سکوٹلینڈ کو ہراتی ہے پھر انڈیا سے بول آؤٹ پہ ہارتی ہے ٹائے کرنے کے بعد لیکن اس کے بعد سپر ایٹ میں شلنکہ آسٹریلیا بنگلہ دیش اور سیمی فائنل میں نیوزرینڈ کو ہراتی بھی فائنل میں پہنچ جاتی ہے جہاں انڈیا کے ساتھ ایک سخت مقابلہ ہوتا ہے اور انڈین ٹیم چیمپئن بنتی ہے تو پہلے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی جرنی ہی پاکستان کی کچھ اس طرح سے تھی پھر آیا دوہزار نو کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزار نو کی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹرکٹ اتنی زیادہ کانٹروورسیز میں گری ہوئی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ شاید پاکستان ٹیم کو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے ویڈرو بھی کیا جا سکتا تھا شیلنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں ایک سیریز کھی رہی ہو پاکستان کی ٹیم جب ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ ہوئی تو بہت سارے ینگ سٹرز احمد شہزاد شازیب حسن محمد آمیر اور ایک طرح سے سعید اجمل بھی نئے جنہیں صرف ایک ٹی ٹوئنڈی کا تجربہ تھا پاکستان کی ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے اور کپتان ہوتے ہیں ہمارے یونس خان پاکستان کی ٹیم ٹورنمنٹ شروع کرتی ہے پہلا میچ انگلینڈ سے ہار جاتی ہے دوسرا میچ نیترلینڈ سے جیتی ہے اور تیسرا میچ شیلنکا سے ہار جاتی ہے چیز سیلیکٹر عبدالقادر مرہوم یہ کہہ کر اس صفحہ دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیم میں مطمئن نہیں ہوں اس ٹیم سے اور سیلیکشن سے اور انہوں نے دے دیا اس صفحہ یاثر عرفات انجرڈ ہو جاتے ہیں اور عبدالرزاق جو پہلے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے باہر کیے گئے تھے اور آئی سیل میں تھے آئی سیل والے معاملات کے انڈ ہونے کے بعد پہلے ایسے کھلاڑی دنیا کے بنتے ہیں جو آئی سیل کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان ٹیم کو جوائن کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم سب سے پہلے نیوزیلینڈ کو پھر آرلینڈ کو پھر سمی فائنل میں ساؤت ایفریکہ کو اور فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی چیمپئن بن جاتی ہے ٹو تاؤزن ٹین کی بات کریں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں ہر ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی تو ٹو تاؤزن ٹین میں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے پہلے ایک اور کانٹروورسی شاہد آفریدی کے معاملات آپ کو یاد ہوگا جو نے آسٹریلیا میں گین چبائی تھی اس کے بعد یونس اور یوسف پہ جو اجاز بٹنے لائیو بینڈ لگایا تھے کھراریوں پر بینڈز شوئب ملک پہ ایک سال کا رانہ نوید پہ اور اس طرح کے معاملات پاکستان کی ٹیم بکھری ہوئی ہے اور شاہد آفریدی دوبارہ سے کپتان بن جاتے ہیں اس واقعے کے بعد بھی اور ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو پاکستان کی ٹیم ہرا دیتی ہے دوسرا میچ میں آسٹریلیا سے ہارتی ہے اور اس کے بعد سوپر ایٹ کے پہلے دونوں میچز انگلینڈ اور نیوزیڈنڈ سے پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے کیا سیمی فائنل میں پہنچ سکتی تھی پاکستان کی ٹیم بہت مشکل تھا پاکستان نے ساؤت ایفریکہ کو ہرایا اور ایک بار پھر جن کیلکولیشنز کی بات ہوتی ہے جو اس بار ہم بالکل نہیں کر رہے اس پہ بات آگئی کہ اگر انگلینڈ نیوزیڈنڈ کو ہرا دے تو پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی اور انگلینڈ کی ٹیم ویسے ہی ٹاپ پہ تھی اس کے باوجود رو نے نیوزیڈنڈ کو ہرایا پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے اور انتالیس اوورز تک اس سیمی فائنل کو ڈومینیٹ کرتی ہے چالیس میں سے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت ہے نہیں جو ان کے ساتھ مائیکل ہسی نے کیا دوہزار بارہ کی بات کر لیتے ہیں دوہزار بارہ میں پاکستان کے نئے کپتان تھے محمد حفیظ زیادہ تجربہ ان کو ایس کیپٹن نہیں ہوا تھا پڑی اچھی ٹیم پاکستان کی تھی اسٹریلیا سے سیریز جیتے تھے سری لنکا سے برابر کی تھی اور یہ جو دوہزار بارہ کی جرنی یہ بھی رولر کوسٹر قسم کی رہی پہلے راؤنڈ میں نیزرین و بگلہ دیش کو ہرا کر سوپر ایٹ میں پاکستان کی ٹیم آئی سوپر ایٹ میں ساؤتھ ایفریکہ سے پاکستان کی ٹیم جیتی اور انڈیا سے پاکستان کی ٹیم ہاری آخری میچ میں اسٹریلیا کو ہرایا لیکن ایک بار پھر کیلکولیشنز پہ بات آئی ساؤتھ ایفریکہ اور انڈیا کا میچ تھا ساؤتھ ایفریکہ کو ایک سکور بنانا تھا اگر وہ انڈیا کو باہر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو پہنچانا چاہتے ہیں سیمی فائنل میں ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم وہ سکور بنا لیتی ہے فاف ڈپلے سی ہاف سینچری بناتے ہیں پاکستان کی ٹیم اس کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ جاتی ہے جہاں سری لنکا سے ٹیم ہار جاتی ہے اس میں کانٹروورسی کیا تھی عبدالرزاق اور محمد حفیظ کا جگڑا جو عبدالرزاق نے جس بات پہ بڑا کھل کے محمد حفیظ اخلاف بیانات دیئے تھے کہ انہیں کس طرح آسٹریلیا والے میچ کے بعد ٹیم سے ڈراب کیا گیا اور انہیں موقع نہیں دیا گیا تو پہلے چار ورلڈ کپس میں تو پاکستان کی ٹیم اس طریقے سے سیمی فائنل میں پہنچی دوزہ چودہ کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تھا اور دوزہ چودہ کا جو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان کی پرفارمنس جو تھی وہ ایسی تھی کہ آپ نے پہلا میں جو ہم نے کھیلا آسٹریلیا کو بڑا زبردست ہرائے عمر اکمل نے شاندار بیٹنگ کی پھر انڈیا سے ہارے پھر بنگلہ دیش اس کو ہم نے ہرائے اور آخری میں جو ویسٹ انڈیز سے تھا جو اگر پاکستان کی ٹیم جیتی تو سیمی فائنل میں پہنچ جاتی پہلے پندرہ آواز میں ویسٹ انڈیز کے پانچ کھلاڑی ایٹی پلس پر آوٹ ہو گئے تھے یعنی پہلے پندرہ آواز تک پاکستان کی ٹیم ڈومینیٹ کرتی رہی آخری پانچ آواز میں جتنا سکور ویسٹ انڈیز نے پندرہ آواز میں بنایا تھا اس کو ڈبل کیا ایک بڑا سکور بنایا اور پاکستان کے پاور پلے میں تیرہ رنس پر چار کھلاڑی آوٹ کیے کامپریہنسف طریقے سے پاکستان ہارا ٹورنمنٹ سے باہر ہوا محمد حفیظ کی کپتانی چلی گئی مہین خان جو ٹیم کے ساتھ اس کوچ وغیرہ موابستے کی ان کی رہی تھی وہ سارے سلسلے بھی تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسا ورلڈ کپ تھا جت میں شروع سے ہی پاکستان کے امکانات کم تھے ٹیم سیلیکشن میں شوز تھے اس کے بعد اس سیلیکشن میں تین تبدیلیاں بھی کی گئیں بابا ایرازم بس اسکارٹ کا حصہ تھے لیکن وہ انجرڈ ہو گئے تھے رومان ریز انجرڈ ہو گئے تھے کافی سلسلے ہوئے تھے شرجیل ہے پروپر کوئی سپنر نہیں تھا اماد اور نواز آپ کی سپن بالنگ کر رہے تھے شاہد آفریدی آپ کے کپتان تھے جو بلکل اپنا آخری ٹورنمنٹ کھیل رہے تھے سوائے بنگلہ دیش کے ہم نے کوئی میچ نہیں جیتا انڈیا نیوزرینڈ اور آسٹریلیا نے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سلا دیا کچھ اس میں عمر اکمل اور شویب ملک کی بیٹنگ اپروچز اور بڑے معاملات ہوئے پھر وکار یونس کی جس طرح کوچنگ گئی اور شاہد آفریدی کے معاملات ہم نے دیکھے تو وہ ایک ایسا ورلڈ کپ تھا اب تمام میسے جس میں آپ پہلے سے ایک طرح سے لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ باکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گی بیسے اس حوالے سے اس والے ورلڈ کپ میں بھی لوگوں کو کچھ اسی طرح کا آئیڈیا تھا لیکن باکستان نے آؤٹ آوز وے پی فارم کر دیا ہے اور سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے کوئی میچ نہیں ہارے چاروں میچز جیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی اتنے سارے جرنیز رہی ہیں اس میں سے کون سی جرنی ریپیٹ ہوتی ہے یا پاکستان ایک نئی جرنی بناتا ہے کہ دنیا کی وہ پہلی ٹیم بن جائے جو انبیٹن ہو کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے